آواز کو فالو کرتے ہوئے ہوسٹل میں آگے بڑھتے ہیں اور ڈور نمبر تھرٹین کے پاس پہنچ جاتے ہیں یش ریا سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کون رہتا ہے تو ریا بتاتی ہے یہاں پر کوئی نہیں رہتا ہے سب اس روم کو منحوس کہتے ہیں یش آگے بڑھتا ہے لیکن روم لاک ہے لاک کو انلاک کرنے کے لئے یہاں پر چار بٹن دیے گئے ہیں آپ کو بتانا ہے ان میں کون سا بٹن آڈ ون آؤٹ ہے مطلب چاروں میں سے کون سا بٹن الگ ہے اچھے سے دیکھئے لوجیکل فرنس اور آپ کون سا کومنٹ کر کے بتائیں یہ والا بٹن آڈ ون آؤٹ ہے کیونکہ اس کے چہرے پر کٹ کا نشان نہیں ہے یش دور کو انلاک کر کے روم کے اندر جاتا ہے پورا روم دول مٹی سے بڑا ہوا تھا اور جالے لگ چکے تھے ریا ڈر جاتی ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے چلیے لگتا ہے گوست باگ گیا ہے یش کہتا ہے نہیں گوست یہی پر ہے لوجیکل فرنس یش کو کئی سے لگا کہ گوست یہاں پر ہیں اچھے سے دیکھئے اور آپ کا انصر کومنٹ کر کے بتائیں اس سوفی کو دیان سے دیکھئے یہ سوفا پورا دول مٹی سے بڑا ہوا ہے لیکن اس سائیڈ دول مٹی نہیں ہے اور یہ سائیڈ تھوڑا دبا ہوا بھی ہے اس کا مطلب بوت یہاں پر ہے یش اپنی گن نکالتا ہے یش گن چلاتا لیکن اس سے پہلے ہی پورے روم میں دول پر چکی اور یش کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور اتنے میں ہی وہ گوست یش پر حملہ کر دیتی ہے یش نیچے جا کے گرتا ہے تبھی یش کو ریا کی چلانے کی آواز آتی ہے بچو 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 یش آواز کی ڈریکشن میں آگے بڑھتا ہے تو ریا اسے مل جاتی ہے اور ریا کا ہاتھ پکڑ کر اسے روم سے باہر لاتا ہے ان کے باہر آتے ہی روم میں پوری دول گائب ہو جاتی ہے یش دیکھتا ہے کہ وہاں پر دو ریا ہیں تبھی یش کی واش آواز کرنے لگتی ہے اور یش شمع جاتا ہے کہ ان میں ایک ریا اس لی ہے اور ایک بوت یش ان کی طرف اپنی سپر گن کرتا ہے تب پہلی ریما کہتی ہے یش یہ میں ہوں جس نے تمہیں کال کر کے بلایا تھا دوسری ریا بولتی ہیں یش یہ جور بول رہی ہے اس لی ریا میں ہوں جس سے تم نے بات کری دونوں کے دیکھیں یش سمجھ جاتا ہے کہ ان میں اس لی ریا کون ہے اور گوست کون ہے پر کیا آپ سمجھے لوجکل فرنڈز اچھے سے سنچیں اور آپ کون سر کومنٹ کر کے بتائیں یش سمجھ جاتا ہے کہ دوسری والی ریا گوست ہے کیونکہ جب یش ریا سے ملا تھا تب ریا کو چوٹ لگی تھی لیکن دوسری والی ریا کو کوئی چوٹ نہیں لگی ہے یش دوسری والی ریا کی طرف اپنی گن کرتا ہے تو وہ اپنی روپ میں آ جاتی ہیں اور یش اپنی سپر گن سے اسے اپنے بیگ میں قید کر دیتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کس کے پاس اصلی بچہ ہیں تو لوجکل فرنڈز آپ کو بتانا ہے اے بی اور سی میں سے کس کے پاس اصلی بچہ ہیں اور باقی دو عورتوں کے پاس ٹوائز ہیں تو اچھے سے دیکھیں اور مجھے آپ کون سر کومنٹ کر کے بتائیں بی والی لیڈی کا بچہ اصلی ہے وہ سو رہا ہے اور لیڈی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر پکڑ رہتا ہے جبکہ باقی دو بچوں کے سر میں کوئی مومنٹ نہیں ہے اگر آپ نے بھی یہی سوچا تھا تو ویڈیو کو لائک کریں سٹیلا اپنے بچے کے ساتھ کمرے میں کھیل رہی تھی لیکن کچھ سمیں بعد سٹیلا اپنے کمرے میں مری ہوئی پائی کیس کی انویسٹیکیشن کرنے کے لیے ڈیٹیکٹو میوہل آئے ڈیٹیکٹو میوہل نے گھر میں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھتاش کری کوک میں دوپیر کا کھانا بنا رہی تھی میں تو روم میں گئی بھی نہیں ہوں مالی میں بچے کے کمرے میں نہیں گیا میں تو بگیچے میں نئے فول لگا رہا تھا نوکرانی میں لیونگ روم کے صفائی کر رہی تھی میں بچے کے کمرے میں گئی بھی نہیں میوہل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے تب ہی اس کی نظر کمرے میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ پر پڑی میوہل نے کمرے کی پہلے اور بعد کی سی سی ٹی وی پھوٹیج دیکھی تو اسے ایک سراغ ملا تو لوجیکل ٹرینڈز کیا بتا سکتے ہیں میوہل کو کیا سراغ ملا بچے کے کمرے کی صفائی کر دی گئی یعنی نوکرانی کمرے میں آئی تھی بہت جھوٹ بول رہی ہے موسیقی